بھارت کی ایک انوکھی کلا اور اس کلاکار کو آج ہم جی نیوز انڈیا کے اپنے کارکرم ہماری شخصیت میں لے کر آ رہے ہیں جی ہاں نیوز کرافٹ ایک انوکھا آرٹ اور اس آرٹ کو انجام دینے والا ہمارا آرٹسٹ اوشار شرما مشکار میدارش رنہ آپ کے ساتھ جی نیوز انڈیا کی ایک خاص پیشکش شخصیت میں جی ہاں اس وقت میں موجود ہوں ترپردیش جنبد مزفر نگر کے کاندھی کلونی اسٹیت ایک ایسے ہونہار کے ساتھ جس کا نام ہے اشار شرما جی ہاں آئیے آپ کو ملاتے ہیں تشار شرما سے جو کہ ایک انوکھے کلا کی وجہ سے ہمارے پردیش میں ہمارے جنبد میں نام بنا رہے ہیں ایک الگ پہچان بنا رہے ہیں آئیے اوزے ملتے ہیں ہلو تشار شرما ملکم آپ کا میرے نام تشار شرما ہے اور میں ساہر ٹویل پاس آوٹ پھر چکا ہوں اور میری پردیوزن آئی ہے اور میں نے ازر ایلٹی کولیج میں ایلٹی کولیج میں ایلٹی کولیج میں میں نے اسی مہینے سے شکوش ہی منہ سے شروع پوریج اب سے لوگڈاں لگا ہے اس سے پہلے میں بہت ساری تام کر چکا ہوں مطلب کی لوگڈاں میں اس سے پہلے گرنٹگ کارٹ بناتا تھا میں بائیٹے کے گرنٹگ کارٹ ہوگا ہے مجھے وہ بنانے کا شوق تھا میرا منہ ہے کہ میں اس کو بھی آگے لہوں کہ وہ بھی پورے مجھا فرنگر میں کوئی نہیں بنانا تھا میری تارے بہت ساری تارے میں بس آپ سے ایک ہی بات پوچھنا چاہتا ہوں تشاہ کہ it is a really different kind of art مطلب بلکل unique ہے ایک دم سے ایسی پریڑنا ایسی چیزوں کو ایک دم سے مطلب پہلی بات تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس art کو کیا کہتے ہیں آپ کو جنتا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس art کا نام کیا ہے اس کو میں newspaper craft بولتا ہوں newspaper craft تو اس سے آپ کیا کرتے ہیں بتائیے ہی جنتا کو تو اب وہ جانا چاہتی ہیں کہ newspaper craft آپ کی ہے چاہتا newspaper craft یہ ہے کہ مطلب جب سے lockdown لگائے مجھے lockdown سے ہی ملی ہے newspaper craft free time تاک کچھ نہیں ہو رہا تھا لیکن دیلی میرے گھر پہ ڈیلی میں بان نہیں جا رہا تھا میرے گھر پہ ڈیلی آ رہا تھا میں نے کہتا ہوں کچھ نہ کچھ کر دیکھتا ہوں پھر میں نے youtube پہ دیکھا کیونکہ youtube تو آج کل پورے دیش میں تو اتنا وائرل ہو چکا اتنا ہو چکا اس پر مطلب ویڈیو تھی میں نے کافی دیکھی مجھے دکھائی دیا اس پر پینسلی سٹینڈ اچھا لگا مجھے کافی میں نے پینسلی سٹینڈ بنایا newspaper سے اور بائک بنائی میں نے newspaper سے پھر میں نے دیکھا کہ یہ لوگ بابا نے سب نے بنا رکھا ہے میں کچھ الگ کرتا ہوں ان سے اور بیش مٹیریل کو میرا مند یہ تا کہ میں ردی میں نہ دوں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں newspaper کے لفافیں بناتے ہیں وہ بھی لفافیں فیق دیتے ہیں میرا مند ہے کہ اس آرٹ کو آگے لے کر رہا ہوں وہ newspaper سے کچھ نہ کچھ بنا ہوں میں نے دیلی تھوڑی تھوڑی مطلب تین چار دن رکھ جاتا تھا newspaper رکھتے ہو تو تو کچھ بنا دیتا تھا کچھ بھی مطلب میں نے بہت سا تریکٹر ہو گیا یہ رکشہ ہو گئی رکشہ ہو گئی گدا ہو گئی اب میں نے یہ دیکھا کہ میں نے بنایا شرام مندر کا مندر میں نے یہ رام شرام تو رام مندر ہوں نے بنایا بہت سا بتائیں اس کے بارے میں کیا مطلب کیسے یہ مطلب اتنے سالوں سے پینڈنگ پڑھا ہوا تھا کہ شرام مندر میرا مطلب ہے کہ میں مندر بنا ہوں میری جیجو آئے گئے جیگوب سے انہوں نے کہا کہ تو چھوٹ چھوٹ چیزیں بنا رہے کام کر تو گوان شیام کا مندر کا مطلب میں نے کہا کہ خوٹو ہوتا رہے گا کیونکہ میں وہاں پر ابھی بنا بھی نہیں ہے اور وہ اس کو بھی بنانا بھی بہت مشکلتا میں ڈیلی رات رات پڑ جاگتا رہا اور مجھے یہ تھا کہ میں پانچ تاری سے پہلے لیا اس کو جس سے کی میری ریوز میں آجا ہے اور لوگ باگ دیکھیں کہ بیشت میں ٹیلے سے کچھ بنایا وہ بھی عبر وان شیرام کا مندر میں نے ڈیلی ڈیلی مجھے مجھے سٹک بنانے میں رات رات پڑ جاگتا یہ تھا کہ کمپلیٹ ہو جائے سبے کوئی مجھے پرشان نہیں نہ ہو کوئی آج آئے گا گھر پر میرا کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا میں رات کو کمپلیٹ کر دیا پورا وہ پھر اگلے دن کو چھوڑ کر دیا پھر اگلے دن کو چھوڑ کر دیا تو پھر میرا تین تاریت کو پورا کمپلیٹ ہو گیا بھوان شیرام کا مندر تو مجھے تاریت کو جو آپ نے یہ رکھا تھا بھوان شیرام کا منتر بنایا پھر میرا نیوز میں اتنا آیا مجھے اتنا سپورٹ ملا گھر والوگا اتنا سپورٹ ملا پورے پاریواز سے خونا ہے میرے بات وہ پوائنٹ پہ میں آوں گا لیکن میں بیسیلی آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے تشار ہیں وہ ایک ایسا آرٹ ایک ایسا آلائی نیوز پیپر کرافٹ جس کو تشار شرما بول رہے ہیں وہ ایک ایسا آرٹ جس سے ویسٹ نیوز پیپر سے یہ بہت اچھی اچھی بہت پیاری پیاری چیزیں بنا رہے ہیں موڈلز بنا رہے ہیں بسکلی اور ہم وہ موڈلز آپ کو وہ چیزیں آپ کو دکھائیں گے لیکن پہلے تشار شرما سے بات کرتے ہیں کیونکہ ان کی باتیں بہت انٹرسٹن ہیں اور انسپائرین ہیں اور جیسے کہ تشار شرما بتا رہے ہیں کہ آپ نے آئی آئی آئین کیا یعنی کے انٹرنیٹ انسٹیٹیوٹ ہے نا ہے نا نے دکھا دیا کہ ہاں انٹرنیٹ سے سیکھا جا سکتا ہے جہاں بچے ایسے گانے وانے سن رہے ہیں تو آپ نے کچھ الگ کریا میں نے اپنے لوگ ڈاؤن میں میں فری بیٹھ ہوا تھا میں اپنے سب لوگ بہت رہے ہیں میں نے اپنے آپ کو کیسے اس میں بیزی رکھوں اور یہ سب سے اچھا لگا مجھے لوگ ڈاؤن میں اپنا بیزی رکھا میں نے اپنے آپ کو اور گیتر او در کی باتیں نہیں کچھ نہیں دوستوں کے فونہ آلتے کیا کر رہے ہو میں نے نے کہا تم بھی کرو کچھ نہیں میں نے اپنے پریوار والوں کو فوٹو بھیجتا تھا میرا مان یہ تھا کہ میں اس کرافٹ کو آگے لے کر رہا ہوں اور اس سے بڑی بڑی چیزیں بناوں وہ کچھ الگ کر کر رہا ہوں الگ کروں کچھ وہ بھی ویسٹ مٹریریل اس میں سب سے زیادہ اور کچھ نہیں دو چیزیں کمال کی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ویسٹ مٹریریل کو ایک روپ دے دیتے ہیں اور وہ سب سے بڑا اچھلی کام ہوتا ہے سائنس بھی کہتا ہے کہ ریسائیکل کرنا چاہتا ہے لیکن ریسائیکل سے پہلے آپ نے اسے یوز کر لیا that is really a very good میں جیسے کہ ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں ہمارے رافیل رکھا ہوا ہے گاندھیل چی کا چرخہ رکھا ہوا ہے جس سے آزادی ہم لوگوں کو ملے تھی تو اس کے پیچھے کی رافیل کو اپنے میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے سسجد طریقے سے اور اتنے ڈھنگ سے آپ نے اس کو بنایا ہے کہ دیکھ کے لگتا ہے کہ کتنی باری کیا ہیں تو اس کے باری میں ہمیں توڑا در ڈیٹیل میں بتائیے میں نے سر پندرہ اگست کو میں نے لالکیلا بنایا تو اس کے بعد میرا منتا ہے پہلے سے لالکیلا بنایا مطلب دیکھ رہے ہیں لالکیلا بنایا ہے بہت ساری چیزیں کشار ہم ڈیفنیٹلی جانے والے ہیں آپ کے جو آپ کا جو سٹور ہے میں نے دیکھا بہت سارا رکھا ہوا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ان دونوں کی کہانی جاننا چاہتا ہوں دو اکٹوبر میرا منتا ہے دو اکٹوبر بھی میں کچھ الگ بناوں میں نے دیکھا کہ میں کیا بنا سکتا ہوں میرا منتا ہے میں چرکھا بناتا ہوں نیوز پیپر سے چرکھا بنانے کا میرا منتا ہے کہ میں اس کو چلاتے ہوئے بناوں سر میرے کو اس میں تائم لگیا تو میں دو اچھ مینٹ کی چلے گا کیسے چلتا ہی ہاں جی چلتا ہی آرے بہا میں نے اس کو چلتے ہوئے بنایا پورا سکتے ہوئے مطلب کس طرح سے چلتا ہے مطلب میرے سے پوچھتے لوگا کہ تم نے اس کو کھڑا گیا سے کرا میں نے کہا اس میں کچھ ڈیوز نہیں ہوا دیکھتے ہیں چلتے ہیں اگر نے اپنے دیش کا بھی بہتراہ کیا اس میں دیکھتے ہیں چلتے ہیں کچھ ہی بایا میں نے کچھ نہیں لگا صرف ڈیوز پیپر کا بھی بھو کر رہا ہے مطلب میرے میں ہجب بھو ایرے پر ہبسپے بٹی ماں زیرہ ڈیوز پیپر کیا جاتا ہے میں نے نام کیونکہ میں نے نام کیونکہ میں نے نام اس چیزوں میں کہیں نہیں ہے لڑائی ماردار کچھ ہو گیا اس میں کہیں نہیں آتا ہے اور ایک ڈیفرنٹ کائنڈ آف چیزیں جو کہ یونیک ہیں جو کہ سوچ سے پرے ہیں میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ کوئی نیوز پیپر کو جو ردی نیوز پیپر ہم جس کو فیق دیتے ہیں چار پانچ روپے کلو میں ہم بھیج دیتے ہیں اس سے کوئی لڑکا اور ایج کیا ہے تمہاری ہے تشار میں بہت زیادہ اتسو کوئی اس چیز کے ہوئے نائنٹین ہے سر نائنٹین مائنٹین مطلب نائنٹین میں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کہاں تھے کیا کر رہے تھے لیکن تشار یہاں پر دیش کی بڑی بڑی چیزوں کا نیوز پیپر سے وہ بھی دیش نیوز پیپر سے سو تشار مجھے رافیل کی کہانی اور سنی ہے سر رافیل کا میرا یہ تھا ہم نے دو اکٹوبر کو رافیل بنایا تو آٹھ اکٹوبر کوئی اس کا ایئر کا اس کا دن تھا میرا ماندہ کی وہ اس دن بنا دوں میں پوری کوشش کر دے اس کو بنانے میں پڑھ لیکن تک تک میری سر رافیس ٹک ہی بنی تھی اس میں بھی کم سے کم سکم سترہ سو یا پندرہ سو سو سٹکس لگی ہوئی ہیں سترہ سو سترہ سو سٹکس اس میں تہرہ سو سٹکس تو میرے خیال سے ایک ایک دو دو ہفتہ تو آپ کو اسٹک بنانے میں جاتا ہو سر اس کو دو ہفتے لگے تھے لیکن میں نے مندیر جو پانچ دن میں کمپلیٹ کر دیا تھا بابان شیرام کا مندیر اور بابان شیرام کے اس مندیر میں کتنی سٹکس لگیاں سترہ سو سٹکس سترہ سو سٹکس یہ دونوں ساتھ ساتھ میں سر یہ تھا کی مسئلہ میں نے سامنے سے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا ہے یہ اس پر نے میں نے سکتا a少dadmmo یہ سیکھ بھی دیکھا ہے مجھ کے لئے انڈیا کی یہ چیزیں تو میں نے ملک کے حیم ساخنے سے نہیں دیکھ رکھکی اور مہر deshalb dots میرے منی کرتا تاں ن coupی پ tribe کیسے بو چیز کیونکہ اس میں ٹائم لیٹس کرنے کا جنیاں مضلہ پر لگ راؤ گے بنے گا نہیں بہت دن لوگ چلتا ہے میں نے اگلی دن کا بیٹ کرتا ہوں آرام سے بناوں گا کوئی جلدی نہیں ہے کوئی نہیں اچھی جج بننی چاہیے کوئی نہیں آٹھ تاریخ بڑھے گی لیکن میں بعد میں لوں گا اچھے لگے گی لوگ آگو گو لیکن مجھے دکھ رہا ہے جس طرح ایسے بنا ہے اچھا لائے گا تو میں وہی چیز دیکھ رہا ہوں میں سب سے زیادہ جو سرپرائز ہوں میں اپنی جلتہ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں جو سب سے زیادہ سرپرائز ہوں وہ آپ کی باریکیوں پر ہوں مزیدار بات وہ نہیں ہوتی دیکھو کاغت سے ہوں کشتیاں بناتے ہیں لیکن چلتی ہیں نہیں چلتی ہیں وہ depend کرتا ہے لیکن آپ ایک ایسی چیز بناتے ہیں کہ جو چلتی بھی ہے جیسے گاندگی کا چلتا آپ نے بنایا وہ چلتا ہے رافیل کی جو میں چھوٹی چھوٹی باریکیاں دیکھ کے میں پریشان ہوں کہ یہ کیسے اتنی مہنت اتنے واقعی لگن والا کام ہے تو شاد میں یہاں پہ ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جیسے ہم اسٹارٹنگ میں کوئی کام یعنی شروعات کسی کام کی کرتے ہیں تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں ہمارے پاس پیرنٹس کا سپورٹ نہیں ہوتا ہے پیرنٹس سوچتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے یہ وہ وہ کہانی الگ ہوتا ہے لیکن ایک پوئنٹ آتا ہے جب آپ کو پیرنٹس بھی کہنے لگتے ہیں بنام میں تیرے ساس میں پاپا کہتے ہیں ممی کہتے ہیں تو وہ پوئنٹ وہ اسٹوری میں ہو جانتی ہے سر گھر والوں کا تو میرا پورے اتنا سپورٹ ہے گھر والے ہی کہتے ہیں کہ کچھ بھی کر ہم تیرے ساس کھڑے میں ہیں میرا منگ میں اور مجھ اور کچھ نہیں چلیے جب پاپا ہی کہتے ہیں مجھ اور کچھ نہیں لیکن وہ اسٹوری کیا تھی ہے تشاہ وہ دن کونسا تھا جب پاپا نے آکے پیر ہفتہ پاکے بولا کہ ہاں بیٹا ابھی رائے دریکشن میں ہو لگے رہا ہو میں بھی تمہارے ساتھ سر جب سے لوگ ڈاؤن لگا ہوئے میں سب سے چھوڑ چھوڑ چیزیں بنا رہا ہوں میں اپنے فیملی گروپ بنا رہا ہے ورڈ سپ پہ میں اپنی چیز وہاں بیچتا ہوں باپے میرے پوری پریوار والے سپورٹ کرتے ہیں میرے پاپا پورے دن اسی میں لگ رہتا ہے یہ بے جیے بے جیے بے جیے مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میری چیز اتنے لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور پھر میں تھینکیو کہتے کہتے دھگ جاتا ہوں لیکن وہ ان کے کمنٹ نہیں رکھتے ہیں پھر پاپا میں جب میرا بھگوانشی رام کا مندری جو اتنا ویلے لگا تھا پھر پاپا نے کہا تھا کہ بہت بڑیا کام کر رہا ہے اور اب تو یہ بنا یہ بنا پاپا خدا کر بتاتے ہیں میں اتنا مطلب اتنا اچھا لگتا ہے من کرتے ہیں کہ میں دو منٹ میں کمپلیٹ کر دوں اتنی جلدی کمپلیٹ کرتوں پاپا کو دکھاتے ہیں بس میرا من یہ رہتے ہیں بس اس طرح پاپا کا نام ہو میرا نام کچھ نہیں پاپا کا نام ہونا چاہیے میرا من یہ رہتے ہیں تو مطلب بسیقلی آپ اپنے پاپا کے لئے پاپا کی خوشی کے لئے جب رشتے داروں کے کومنٹس آتے ہیں جب دوسرے لوگوں کے کومنٹس آتے ہیں تو پاپا وہ اچھا لگتا ہے بسیقلی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی اس اسمائل کے لئے آپ ان کے سممان کے لئے سب کر رہے ہیں بلکل سر اسمائل کے لئے سر خوشی ہوتی ہے پاپا کی خوشی ہے سر میرے خوشی ہے میں سر بجے مانتا ہوں میرا ایسا ماننا ہے کہ تشار پیار ہونا چاہیے لیکن اس کو ایکسپریس بھی کرنا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہماری جنتہ کے سامنے ہماری اس نیوز چینل کے ماتھیاں سے آپ اپنے پاپا ورن ایک پیارا سا سندیش دیں ان سے پیار ایکسپریس کریں ضروری نہیں کہ ہم ویلنٹائن دے آتا ہے جیسے ہم اپنی لوگرز کو ایکسپریس کرتے ہیں لیکن یہ پادر والا پیار ہے یہ بیٹے کا ایک پاپا کو سندیش ہے تو پلیز ان کے لئے میں چاہتا ہوں کہ کچھ بولیں آم سر میں یہ کہنا جانگو ہے پاپا میرے مطلب سب کے پاپا اتنا کچھ کرتے ہیں اپنے کے لئے پر لیکن بچے سمجھ نہیں باتے ہیں کہ پاپا کس طرح سے کما رہے ہیں کس طرح سے کر رہے ہیں کس طرح سے مہنط کرتے ہیں اپنے اوپر اور بچے مطلب پوچھنا کرے میرے یہی رہتا ہے کہ پاپا کا نام میرے یہی محکتا ہوں پاپا سے سب پیار کرتے ہیں سب ہوتا اوکی تو تشار کس طرح سے بہت پیار کرتے ہیں کیا نام ہم پاپا کا ہم بھی یہ جاننا چاہتے ہیں میرے پاپا کا نام جتندر کمار شرمہ ہے جتندر کمار شرمہ ہے بیری نائس تو ایک اور کام تشار هم میں ایک اور چیز پوچھنے بتا دی آپ نے انسپریرشن بتا دی کہ ہم سے ابھی آنے والے سالوں میں آنے والے سمیں میں آپ اپنی اس کلا کو لے کے مطلب اپنے آپ کو کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں سر میں اپنا نام گینیس بک میں کروانا چاہتا ہوں میرا من یہ ہے کہ یہ گینیس بک میں ہوئی کیونکہ پورے بڑھ میں میں نہیں دیکھتا کہ یہ کوئی کرافٹ کوئی کر رہا ہوگا میں نہیں مانتا تھا بہت اچھا بہت اچھا اور بھگوان کرے اوپر والا کرے کہ آپ کا جو سپنا ہے وہ ساکار ہو اور مزیدار باتیں یہ ہوتی ہیں کہ ایسے ڈیفرنٹ کائنٹ آف آرٹ کو لے کے چلنا اور جب دیکھیں میں ابھی ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ کہ ہم جو آرٹیسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بھگاوتی لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب ڈاکٹر انجینئر جتنے بھی بنتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ سماج کو ایک اکنومی کل کنڈیشن دینے کے لیے سکشن ہے وہ لوگ اور وہ کہیں نہ کہیں سہائک ہیں اس چیز میں لیکن جو ایک آرٹیسٹ بندہ ہوتا ہے وہ سماعت سے بھگاوت کر کے اور اپنے آرٹ کے دم پہ ان سے لوہا بنواتا ہے وہ سب سے بڑی بات ہے اور جینئوز پریوار کی طرف سے میں سب سے پہلے آپ کو اسی بات کی شک کامنا ہی دینا چاہتا ہوں تشاہر کہ آپ کو ایک آرٹیسٹ true آرٹیسٹ ہوتے ہوئے اپنے پاپا کوئے اسماعیل کا بھیال رکھتے ہوئے اور دیش کی چیزوں کو آپ لے کے آ رہے ہیں راکھل آپ لے کے آئے ہیں راکھل آپ لے کے آئے ہیں راکھل آپ لے کے آئے ہیں جو کہ ہم ابھی دیکھنے والے ہیں تو آپ ہماری جانتہ کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں جو کہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے کومنٹس آتے جاتے ہیں تھکتے نہیں ہیں میں تھنکیورتا تھک جاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس پیاری سی جانتہ کو آپ ان پیارے سے لوگوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے ہمارے نیوز کے ماتھیم سے میں یہ نہیں ہوں اس کے ماتے ہم سے یہ کیا نہیں ہوں کہ ویسٹ مانٹیریل جتنے سے زیادہ سے زیادہ یوز ہو سکے اس کو یوز کرو ویسٹ میں نہ فیک ہو تم کیا کرتے ہو مطلب کوئی گرٹنگ گارڈ بنانا ہے کچھ بھی بنانا ہے باہر سے دکھان سے گئے وہ تو سب کر رہے ہیں تم کچھ الگ تو کرو کچھ بنا لو کیا پتا وہ الگ بن جائے کچھ نہ کچھ بناتا گیا کچھ میں نے 30-40 سیجو بنائی ہوتا پھر میں نے بڑا منتر بنایا لوگوں کو اچھا لیا وہ بھی کچھ پیپر سے یہ سٹیکی تو ہے سٹیک سب بنا لیتے ہیں لیکن سترہ پندرہ سو اسٹیک بنانا کوئی ماملی بات نہیں سر میں جب راپیل بنایا تھا یہ راپیل موتی جی نے کہا تھا آتم نیرور بھارت دھر میں بننا چاہیے بھار سے نام بھار سے کرید رہے ہیں اپنے دیش میں بھی تو بنائے اپنے دیش میں بنائے اور میں نے یہ نیوز پیپر سے بنا دیا تو میرا مانے کیا بتا لوگ اس کو بیسی بنا دیں بلکل بلکل بہت اچھی بات ہے تشار کا ایک سپنا ہے راپیل کا ایک موڈل نیوز پیپر کی سٹیک سے جو تیار کیا اس کا ایک سیدھا سا مقصد ہے وہ ایک سیدھا سا مطلب ایک میسیج دینا چاہتے ہیں ایک سندیش دینا چاہتے ہیں لوگوں تک جو موتی جی نے کہا تھا جو ہم بہار سے چیزیں خرید رہے ہیں وہ بہار سے چیزیں نہ خرید کہ ہم اپنے بھارت میں انہیں نرمان کریں ان کا اور ان کو بنائیں تاکہ وہ جو اتنا سارا پیسہ اتنا سارا دھن بہار دیشوں میں جاتا ہے ہمارے دیش میں جائے ہمارے انجینئر کو دیش کے بیٹے بیٹیوں کو ملے اور دیش کی ترقی میں ایک بڑا سہے ہوگو بیسکلی یہ آپ کا سندیش ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں آپ کے موڈلز کی طرف دیکھ لیتے ہیں اور آپ کی ممی پاپا سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں تشار ہم آگئے ہیں آپ کے موڈلز کے پاس آپ کی اس پریوکشالہ میں جہاں پہ آپ نے سٹور کر کے ساری چیزیں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے موڈلز پھر آپ کے ماسٹر پیس کی طرف جائیں تو تشار سب تو پر ہمیں یہ بتائیے یہ دول ہے سر یہ میں نے یہی بنائی تھی میں نے سر تیسے نمبر میں سب سے پہلے آپ نے کیا بنایا تھا تشار آپ نے مجھے دکھائیں گے سر پینسل سٹینڈ جیجو لے گئے تو بہت بڑیا اور دوسرے نمبر کی کوئی چیز آپ کی دوسرے نمبر کی آپ دکھائیں گے ہماری درشکوں کو تو یہ تشار نے بنایا ہے رکشا اور جو کہ بہترین طریقے سے بنایا ہوا ہے ایک ایک چیز یہ دیکھیں مطلب اس کی جو سٹکس ہیں 1 2 3 4 یہ مطلب باریکیوں سے دیکھیں گا یہ پیڈل دیکھیں گا اور دیکھیں گا بڑا پہیا ہوتا ہے چھوٹا پہیا ہوتا ہے ان سب چیزوں کا بہت باریکی سے خیال لکھا گیا تشار آگے بڑھتے ہیں یہ ایفل ڈاور ایفل ڈاور ایفل ڈاور یہ دیکھیں گا ایفل ڈاور تشار یہ واقعی میں بہت رومانچک ہے یہ سب سے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ایفل ڈاور یہ دیکھیں جتنی منزلیں تشار نے بنائی ہوئی ہیں اور بہت بہترین طریقے سے بنایا ہوا ہے بہت اچھا لگا تشار تشار میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ ہم میڈیا والے لوگ ہیں اور آپ کیمرے پہ ہیں آپ دیکھائیں گے یہ بہت بہترین طریقے سے بنایا ہوا ہے یہ ڈی ایس الار ہے تشار ایک فوٹو کچھ سکتے اس سے میرا چھلیئے میں فوٹو کچھوا لیتا ہوں اس سے دیکھیں گا تشار ایک بہترین آرٹسٹ ہیں اور اس طرح کو دیکھیں گا کتنا پیارے طریقے سے کتنا پیارے ڈھنگ سے یہ کیمرہ بنایا ہوا ہے تشار آپ آگے بڑھتے ہیں چیزوں کی طرف دیکھیں کھیتی کرنے کے لیے یہاں پہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں ٹریکٹر ہیں ہمارا واہ ویری نائس اپنے کسانیوں کا بھی جے جوان جے کسانی رافیل اور پھر یہ ٹریکٹر ارے واہ بیل گاڑی بہت اچھے آپ دکھائیں گے آپ ہمیں دیکھیں گا بیل گاڑی کیا کمال کی چیزیں ہیں مطلب ایک ایک چیز کو اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو کیا پیارے طریقے سے بنایا ہوا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تشار میں دیکھوں گا ٹیفن مجھے ٹیفن میں سے کھانا کھانا ہے تو یہ دیکھیں کیا پیارے ڈھنگ سے انہوں نے باقاعدہ ڈببے پہ ڈببا ڈببے پہ ڈببا ڈببے پہ جیرا اور ہمارے تشار لاکھوں میں ہیرا تو یہ تو خیر چیزیں ہیں کتنے پیارے ڈھنگ سے دیکھیں گا کھلتا بھی ہے بلکل سیم ویسے ہی جیسے آپ کا ٹیفن بوکس کھلتا ہے یہ دیکھیں یہ سبزی وبزی رکھ سکتے ہیں آپ اس میں ایزی لی لیکن بہت پیارا بنایا ہوا ہے کمال کا آرٹ ہے بہت پیارا ہے تشار میں آگے بڑھتا ہوں راملیلہ چل رہا تو دیکھیں گا ہمارے دنش بانڈ اور یہ دیکھیں گدہ ہنوان جی کی واہ جے ہنوان گناہ ساگر جے کپلیش دیو لوک اجاگر بہت بڑھیا آگے بڑھتے ہیں ہم اور گننو بابا یہاں پہ ہیں گننو بابا کو بھی ہم لے آئیں گے سامنے دیکھے گا بہت پیارے طریقے سے بنایا ہے انہوں نے ایک چیز کو اب پیچھے سے وہ ہوگے پورا دکھائیں پورا دکھائیں بہت اچھا دکھ رہا ہے یہ بہت ہی پیارا ہے بہت پیارا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھیں مینوزک مینوزک کا بھی پورا دھیان رکھا ہوئے تشار میں ہیڈ فون بنایا ہے تشار میں یہ دیکھئے ہیڈ فون ہے یہ تشار ان کمپنی کا ہیڈ فون ہے بہی بہت پیارا یہ دیکھیں گٹار بھی بنایا ہے ہوا تشار میں بہت پیار ہے بھائی یہ بہت اتنا زیادہ اتنا ڈیپلی آپ ریسرچ کرتے ہو تشار کیسے لوگ ڈاون میں لوگ ڈاون نے سکھا دیا کسی کے لئے نقصان رہا ہے بلکل بلکل اور دیکھو مزیدار بات ایک اور گرمی جیسے ابھی گئی ہیں تو کولر ہمارے تشار نے اٹھا کے رکھا ہے ایک طرف دیکھیں یہ پانی ڈال سکتے ہیں آپ ادھر سے اور اس کولر کا بہت فائدے ہیں آپ لگائیں گے گھر میں تو مزا آئے گا تو تشار کولر کا کیسے آئیڈیا ہے گرمی چل رہی تھی بہت اچھے چلی اب آگے بڑھتے ہیں تشار کے چھوٹے چھوٹے کھلونے لیکن بہت مزیدار اور بہت بہترین طریقے سے ایک دم سدرد طریقے سے بنائے گئے ہیں لیکن اب آگے بڑھتے ہیں تشار کے ماسٹر پیسز کی طرف اور اس میں سب سے پہلا ماسٹر پیس کیا دکھانے والے ہیں آپ ہمیں تشار انڈیا گیٹ گیٹوے آف انڈیا ہمیں دکھانے والے ہیں تشار ایک ایک چیز کو جو نکاشی کی ہے تشار میں واہ یہ دیکھیں کمال کی چیز بنائی ہے تشار واہ ہمیں میں پہلے میں آگے میں دین کھانے والے ہیں ہمیں آپ ہمارے 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 خورت یا ریڈ فورٹ ہمارا لالکلہ دیکھئے گا دیکھئے کہ کیا کمال کی کاریگری ہے کیا کمال کا بنایا ہے کیا کمال کی تنکنگ ہے تشار کا کہنا ہے کہ تشار آپ نے بس لالکلہ ہی دیکھا ہے ہاں جی سر میں نے کبھی سامنے سے نہیں دیکھا ہے ایک بار دو بار مطلب اسکول کی صرف سے ٹرم گئے تھے ابھی بہت ابھی اچھے سے نہیں دیکھتا ہے پر لیکن میں فوتو سے ہی بنائیا ہوں ساری چیزیں فوتو سے ہی بنی ہوئی ہیں میں بہت کم گیا ہوں میں گھر کے بار فہیوی کول لینے بس کیونکہ اس کے لئے فہیوی کول چاہیے ہوتا ہے فہیوی کول سے چلیے کارینا کپور نے تو گایا تھا اچھا غازہ گھانا لیکن ہمارے تشار نے جو فہیوی کول سے ادھر کمال کیا ہے وہ دیکھنے لائک ہے واقعی میں اور اب سب سے بڑیا ماسٹر پیس کے پاس ہم آپ کے بڑھتے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک ایسا ماسٹر پیس ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ تو تشار نے دیکھا ہے نہ ہم سب نے اسے کبھی دیکھا ہے وہ جسٹ فوٹو میں ہیں ابھی اور نیو رکھی گئی ہے آئے ہو کہ آنے والے سمیں میں ہم دیکھ پائیں لیکن تشار کی کاریگری دیکھتے ہیں کیا ہے یہ آپ ہمیں بتائیے پہلے بھگوانش رام کا مندر ہے جو ہمیں بہت بڑھنے والا ہے بنا بھی نہیں ہے میں نے بھی فوٹو سے دیکھ کے بنایا ہے تو موڈل سے ایک ایک پیارا سا موڈل بنایا ہے ہمارے تشار نے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ہے وہ راماندیر آپ بتائیں گے ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں کتنی تیلیا ہے اس میں سر اس میں 66 اس میں پیلیڈ لگے ہوئے ہیں 66 اکی مجھے اس میں دن رات ایک کر دیتی میں نے کیونکہ مجھے پانچ تاریک سے پہلے کرنا تھا اور کتنے دن میں آپ نے اسے کمپلیٹ کیا اس میں نے پانچ دن میں کمپلیٹ کر گیا تھا دن رات ایک کر دیتی سر اس کو میں نے بنانے میں میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 66 پیلر لگائے ہوئے ہیں اور پانچ دن میں آپ نے بسکلی بنایا ہے سترہ سو تھیلیاں سترہ سو اخبار کی جو باریک باریک سٹکس آپ دیکھ رہے ہیں جن کو تشار نے نام دیا سو وہ بنایا ہے اور بڑے مزیتار طریقے سے یہ بنایا ہے تشار کچھ ایک دو باتیں اور ہمیں اس کی اس کی سپیشیلٹی بتائی لے کیا ہے سر اس کی مجھے ہٹ بنانے میں سر بہت ٹائم لگیا تھا میرا منتہ کی ساری بیلکل ریال دکھائی دے اس کی تاری میں دکھ جاتا ہوں ایک دو دن پر لیکن میں سیڈیاں وہ ہی اسی ڈنگ میں اس کو بنانا منتہ کی بلکل اسی تارے بنا ہوں ریال دکھائی دے بلکل میں اپنے ایسے باہر راپیل دے گا میرا منتہ کی بلکل یہ بھی رام بندر بھی بیسی دیتے پانچ تاریخ کو دیکھے جائے یہ زیادہ تھا تو آپ نے کب سے شروع کیا تھا اسے بنانا میں اس کو لگیا تھا 3-4 دن پہلے سے شروع کیا تھا میرا 3 تاریخ کو پہلے کمپلیٹ ہو گیا لیکن 2 دن پہلے کمپلیٹ کر جیا تھا 2 دن پہلے کمپلیٹ کر جیا تھا 5 دن میں تشار کہتے ہیں اگر زیادہ سے زیادہ بنا سکتے ہیں 100 تیلیاں بناتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں ساترہ سو تیلیاں اور 5 دن کا ٹارگیٹ 2 دن میرے خیال سے رام بندر میں میں 3 راپسوں سے سویا نہیں تھا 3 تاریخوں میں سویا تھا جب یہ پورا کمپلیٹ ہوگے میں انہیں رکھا تھا 5 تاریخوں یہ 4 تاریخوں دیکھ نہیں لوگا یہ ہوتا ایک آرٹیسٹ یہ ہوتا ایک جنونی انسان جو اگر ٹھان لے تو کر جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ آسمان میں سراخ نہیں ہو سکتا ایک پتھر تو طبیعت سے اچھا لو کھایا ہے اب تشار میں آپ کی ساری چیزیں دیکھ چکا ہوں سارے موڈلز دیکھ چکا ہوں کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ رشتداروں پر اچھے لگے وہ لے کے گئے ہیں تو ابھی میں آپ کو جنل دینے والے ان دو انسانوں سے ملنا چاہتا ہوں جن کا یہ سپوت اتنے پیارے پیارے ڈھنگ سے اپنی آرٹ کو پریزنٹ کر رہا اپنی آرٹ کو بنا رہا ہے ان ماباب سے ملنے کا سمیں آگیا تو آئیے ملتے ہیں انہوں سے تو آئیے اب ہمارے ساتھ ہیں جینیوز کے پریوار کی طرف سے ہم ان کو شبکام نہیں دیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا بیٹا پیدا کیا مسٹر جیتیندر شرمہ جی اور مسٹر جیوتی شرمہ جی جن کا ایک بیٹا ہے ان کا سپوت ہے تشار شرمہ تو آئیے ان کے من کی بات سنتے ہیں کہ جنتہ کو کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں اتنا بیار کرتے ہیں تو ایک بات بات کرتے ہیں جیتیندر شرمہ جی سے جیتیندر شرمہ جی آپ کچھ بتائیے کہ آپ کو اپنے بیٹے پر کتنا اگر ہوئے ہیں کہ وہ آپ کی مسکان کے لیے آپ کے سممان کے لیے یہ سب چیزیں کر رہا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے جب رشتے دار آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بڑا اچھا کر رہا ہے کیسا لگتا ہے سر آپ کو سب سے بہلے تو میں پردان ملتی جی کا دھنیا واد کی لوگ ڈاؤن میں انہوں نے کہا کہ گھر پر دہنا ہے گھر سے باہر نہیں جانا ہے اس نے گھر پر ہی بیٹے ہیں اس نے کچھ نہ کچھ بناتا رہا اور ہم سپورٹ کرتے رہے اس کے باگ اس نے کئی چیزیں بنائی فیملی مہمارا گروپیں اس میں بھی انہوں نے بھیجی اس میں اس کے باس بہت ہی جو ہے سب لوگوں نے واواں کری پھر اس نے بڑی چیزیں بنائی چھوٹے کہ رام بندر کا اس کو اس کے جیدو آئے ہوئے تھے جیدو سے اور اس کا بھائی رشب شرم آیا جو انجرین ہے اس کا بھی پانچ سال پورے ہو رہے ہیں اس کا بھی اس کو پورا سبور دل رہا ہے اور یہ پھر آگے رام بندر بنایا ہے اس نے رام بندر کے بارے سب اخواروں میں اس کے نام دعا ہے اور باہر ہمارا جو ہے پٹیالیا پہ یہ تو وہاں چلتے ہیں وہاں سے بھی ہمارے پاس خبر آئی کہ اس نے بہت اچھا کیا ہے وہاں بھی چل لیا ہے تاور اور اس کے بارے پھر یہ پندرہ جو ہے پندرہ دست آئی پندرہ دست کو اس نے لانکی بنایا اور ڈیم ساپ کو بھی دکایا کپتان ساپ کو بھی دکایا انہوں نے بھی اس کا اچھا وردن کیا اور وہ انکمپلیڈ تھا بھی شیشے کے فرم میں لائی تا تو انہوں نے تھی لائی پائے تو ہم یہ سوچے تھے کہ ان کو بھی یہ دیا جائے آپ گفت کریں گے میں آپ سے جتندر شرمہ جی بات پھوشنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا جنا اچھا کام کر رہا ہے اور اتنے بڑے بڑے لوگ ان کو حصہ وردن کر رہا ہے تو بیسکلی آپ دیکھیں آپ ایسے ماں باپ ہیں جو سپورٹ کر رہا ہمیں بیٹے کو آپ کا بیٹا اچھا کر رہا ہے آپ ہمارے ان ماں باپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جن کا بیٹا آگے بڑھنا چاہتا ہے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں لیے آپ ان کو کیا سندیج دینا چاہتے ہیں میں پیرنٹ سے یہی سندیج دینا چاہتا ہوں کہ جس بچے کا جنران من ہو اس کو ادھر ہی وہی کام کرانا چاہتا ہے اگر ہم جبردستی کریں گے تو وہ کامیات نہیں ہوگا تو اس کامان اگر ادھر چل رہا ہے تو میں کہیں تک بھی اس کے ساتھ ہوں جو بھی یہ کرنا چاہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں میرا پورا سپورٹ اور پوری فیبلی کا سپورٹ اس کے ساتھ بہت اچھے اور یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے ایک نئی پیڑھی نئی سوچ کے ماباب جو کہ اپنے بیٹے کو ایک آرٹ کا اس کو شوق ہے اور اس آرٹ میں پورا سپورٹ کرتے ہیں آئیے ہمی سے بات کرتے ہیں آنٹی کیسا رکھتا ہے بیسکلی آپ جب لیڈیز لوگ کا گروپ ہم کو واسپس کرنے کی عادت تو ایسی ہوتی وہ ایسے باتیں کرنے کی ضرورت کی بات لیکن کیسا رکھتا ہے جب آپ کا بیٹے کی کامیابی تاریخ وہ جو گوسپس میں چلتے ہو آپ وہ فیل جاتا ہے جب کوئی اس کی تاریخ کرتا ہے اپنا بلکش ہوتا ہے اچھا سب سے زیادہ ایسے سب سے اچھا خب لگا تھا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اچھا کم لگا جی زیادہ اچھا لگا جب ہم خوبے ہوتے تھے اور دیکھتے تھے جب اس نے رام باندھے ہمیں بہت خوش ہوتے ہمیں بہت خوش ہوتے یہ ہوتا ہے پیار اور آپ اپنے بیٹے کو کیا کہنا چاہیں آشربان دیں گے دیوزی آشربان دیں گے تو ایک ممی کا سپورٹ کیا ہونا چاہیے جب آپ کا بیٹا ایک آرٹسٹ ہو جب آپ کا بیٹا ایسی آرٹ بنا رہا ہو تو ایک ممی کا سپورٹ کیا ہونا چاہیے ممی کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے اس کی بسند بہت خوش ہوتے بہت خوش ہوتے تو یہی سوال آپ سے ایک باپ کا سپورٹ ایک باب کا فادر کا جو سپورٹ ہونا چاہیے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے جس ٹائم اس نے رام باندھر بنایا تھا تو میرے ایک پریچیت تھے امروزائرہ میں میں نے ان سے سمپر کیا جب ہمارے فیمیلی کے مہن بڑھتے انہوں نے بھی کہا کہ اس کو آدھے پہنچاؤ یہ گھر میں رکھ رکھا ہے جب تک یہ بہا نہیں جائے تو پتہ کیسے چلے گا تو میں نے ان سے سمپر کیا جب انہوں نے یہاں پہ اپنے بھیجا تو اگلے دن سوگے اتنے ڈیوز پیپر والے یہاں پر تھے انٹینیو لے رہے کے گھے اور میرا مند بڑا پرسند ہوا یہ تو بہت آگے چلے سب اقوار ہو گیا جانا ہو گیا اور اندوستان ہو گیا سب جگہ سے انفرمیشن آ رہی تھی اس کے فوٹو چھپے ہیں سب کچھ ہوا آگے پھر میں نے ابھی میں نے پی ایم کے پاس بھی فیکس کیا ہے فیکس ہو نہیں پایا جس نے بڑے 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 بنایا ہے وہاں تک اس کے باہر پہنچے پردان منتری جی اور راشت پتی جی کو بھی میں نے اس کے بارے میں نے رجشتری کریا ان کے پاس جن کے موڈل میں نے فوٹو اس کے ساتھ کی جوا ہے بہار ڈیدیشوں میں بھی اس کی نیوز چل رہی ہے بہار ڈیدیشوں میں بھی اس کی نیوز چل رہی ہے یہ اوپر آنا تانکرچ ہے گریس بوک میں اس کا نام آتا ہے تو ہمارے دیش کا بھی نام ہوگا اور ہمارے پوچفر نارکہ بھی نام ہوگا اور ہمارے داندھگرین کا بھی نام ہوگا اور میڈیا کا جو ہے اس میں سب سے بڑا یوگدان میڈیا میڈیا نے سب خواہر چکتنی میڈیا ہے میں ان کا بہت بہت دنیا واد کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو اوپر پہنچایا میڈیا کا بہت بہت دنیا ہوگا thank you very much تو یہ تھے ہمارے جیتے درشارما جی جو اپنے بیٹے کے آرٹ سے بہت زیادہ خوش ہیں اور وہ ان کا بیٹا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جنپت کا نام روشن ہو ہمارے انڈیا کا نام روشن ہو گریس بوک آف ورل میں وہ نام درج کرانا چاہتے ہیں گریس بوک آف انڈیا میں وہ نام درج کرانا چاہتے ہیں تشار کا بھی وہی سپنا ہے تو آپ اس سپنے کو ساکار کر سکتے ہیں بہت زیادہ شیئر کریں بہت زیادہ لائکس دیں اور اپنا پیار اپنا آشربات اسی کے ساتھ دیں کہ اسے بہت زیادہ سے زیادہ وائرل کریں جو کہ جیسے جیتے نشرما جی کہلیں کہ وہ سبھی کا بہت زیادہ شکر بزار ہیں کیونکہ ان کے بیٹے کے پاس جو آرٹ ہے اس کو لانے میں کہیں نہ کہیں میڈیا کا بھی تھوڑا سپورٹ ہے سب پورا سپورٹ رہا سو پرزارٹ سپورٹ رہا تو دیکھیں آپ بھی گریڈٹ لے سکتے ہیں Thank you so much بنی رہنے کے لیے میں دانش رانا کیمرمن ساکیب کے ساتھ جی نیوز انڈیا کی اس خاص پیش کر شخصیت میں یہی اختتام یہی ending کرتا ہوں تحنیواد شکریہ Thank you Thank you